جو میڈل کلاس ہے جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے پہلے ہی یہ اس کو جیتے جی مارنے کی ایک سازش ہے ایسے وقت میں جب دنیا میں اس وقت تیل کی قیمت کم ترین سطح کے اوپر ہے ہم لوگ جب تیل ایک سو دس بارہ ڈالر کے اوپر تھا پاکستان میں اس کی جو پیٹرول تھا وہ ایک سو پنتالیس روپے لٹر مل رہا تھا آج جب انٹرنیشنلی جو تیل ہے وہ ستر ڈالر کے تک جو ہے وہ نیچے چلا گیا چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بڑا اور ہوش روہ اضافہ یعنی تقریباً دگنا اضافہ جو ہے وہ تیل کی قیمت میں اور ڈیزل کی قیمت میں تو شاید دگنے سے بھی اب زیادہ اضافہ ہو چکا ہے پچھلے دس گیارہ مہینوں میں اور ساری حکومت ان معاملات سے توجہ اٹانے کے لیے کہ عمران خان کی گرفتاری کا ایک بہانہ بنائے ہوئے ہیں حکومت کا عمران خان کی گرفتاری کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ مقصد یہ ہے کہ توشہ خانہ میں جو شریف اور زرداری اور ان فیملیز نے جس طریقے سے جھاڑو پھیرا ہے اس کے اوپر ڈسکشن نہ ہو تیل کی قیمتوں کے اوپر ڈسکشن نہ ہو اعتصاب کے اوپر ڈسکشن نہ ہو اور پاکستان کے سیکیورٹی مسائل کے اوپر ڈسکشن نہ ہو لہٰذا یہ تمام اس وقت فوکس کیے ہوئے ہیں کہ وہ عمران خان کی گرفتاری کے اوپر قوم کو توجہ لکھوائیں اور ان تمام موضوعات جو ہیں وہ ڈسکشن سے باہر رہیں لیکن ان موضوعات کے وجہ سے ان مسائل کی وجہ سے پاکستان بحیثیت ریاست کمزور ہو رہا ہے ہمارے اندر کی ڈوینز میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری معیشت سیاست اور اب آئین بھی خطرے میں ہے سب سے پہلے انسانی حقوق آئین میں معتل ہوئے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے مسنگ پرسن بنایا گیا پھر ان کے اوپر ٹورچر کیا گیا اس کے بعد ہمارے سیاسی حقوق معتل ہوئے اور اب ہم لگ رہا ہے کہ اب اگر جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے حکومت کے تمام ادارے الیکشن نہ کرانے کے بہانے تراش رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورا آئین ہی پاکستان میں معتل ہو جائے گا سپریم پورٹ کے احکامات جو ہیں ان کو بالکل ردی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ کے احکامات دل ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے دل ہوتا ہے تو عمل درامت نہیں ہوتا اور ایک میجسٹریٹ کیا حکم کی امپلیمنٹیشن کے لیے پورا لہور پورا پاکستان جیم ہو جاتا ہے اسلام آباد پولیس کو ہیلیکاپٹر اور جہاز ایسے دیے جاتے ہیں جیسے وہ ٹیکسی ہیں اور ڈی آئی جی صاحب آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ڈی آئی جی اسلام آباد ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ کتنے کمپیٹنٹ تھے کہ اب خود ہی گیس کا شیل چلا کے اور خود ہی گر گئے اس میں بیوش ہو گئے یہ اس حکومت کے روئیے ہیں جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا ہوا آج لہور ہائی کورٹ کے اندر اہم مقدمات تھے جو تحریک انصاف نے دائر کیا تھے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریلیف آپریشن کو روک کے کل لہور ہائی کورٹ میں جسے ستارک صاحب نے دیا تھا لہور کے شہریوں کو دیا تھا یہ طریقہ انصاف کے لیے نہیں تھا یہ لہور کے شہریوں کے لیے تھا پاکستان کے لیے ریلیف تھا اس کو انہوں نے اس میں توسیع کر دی ہے اور ہدایت یہ کی ہے انتظامیہ کو بھی اور ہمیں بھی کہ ہم آپس میں بیٹھیں اور معاملات کے اوپر گفتگو کر کے آگے چلیں ہم تیار ہیں ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اور ہمیں جو لہور کا جلسہ ہے اس کے اوپر ریلیز کے اوپر اور جو معاملات ہیں ہم معاملات بگاڑنا چاہتے ہی نہیں ہیں جس طرح عمران خان نے کہا ہمارا انٹرسٹ تو یہ ہے کہ پاکستان کی اندر ایک امن رہے اور ہم الیکشن کی طرف جا سکے لہٰذا امن امان خراب کرنا وہ آخری چیز ہوگی جو تحریک انصاف چاہیں گی ہم چاہیں گے امن امان ہو اور لوگ آئیں اور ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ملے لہٰذا ہم نے یہ جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اور جو بھی ریزنبل بات ہوگی ہمارا عمران خان کی جو معاملہ ہے آپ کو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں پچھلی دفعہ عمران خان جب اسلام آباد گئے چار عدالتوں میں پیش ہوئے ایک دن میں پانچویں عدالت میں بھی پیش ہونے میں کیا پرابلم تھی وہاں پہ بھی ہو جاتے لیکن یہ مسئلہ یہ تھا سپیسیفک اطلاع تھی کہ عمران خان کے اوپر ایف ایٹ میں قاتلانہ حملہ ہونا ہے اسی لیے ہم نے اس عدالت سے درخواست کی کہ یا تو جوڈیشل کامپلیکس میں آکے آپ حاضری لے لیں دوسری صورت میں آپ ہمیں ویڈیو لنک سے حاضری کرنے رہے یہ اور یہ جو وہاں پہ وہ صرف حاضری کے لیے وارنٹ ہے وہاں پہ کوئی گرفتاری یا کوئی ایسا ایشوٹی ہے تو ہمیں جانے میں کیا پرابلم ہے وہاں پہ معاملہ صرف یہ ہے سپیسیفک انفرمیشن تھی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی اور اگر عمران خان کو اصل مقصد اس حکومت کا یہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جان بوجھ کے ایکسپوز کرتے ہیں کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ جو ناکام ہوا ہے اس کو کامیابی میں کیسے بدلنا ہے کیونکہ یہ انتہائی احمق لوگوں کے اوپر حکومت ہے جس کا خیال جس کو نہ پاکستان کے لوگوں کی کوئی پرواہ ہے نہ ریاستی مفادات کی کوئی پرواہ ہے یہ صرف پرسی سے چمٹا رہنا چاہتے ہیں ہمارا دوسرا جو مقدمہ تھا آج جو ڈوین بینچ میں وہ یہ تھا کہ ایک طرف تو عمران خان کے ایک میجسٹریٹ کا وارنٹ جو ہے اس کے لیے پوری ریاست اور ریاستی وسائل جو ہیں وہ مختص کر دیئے گئے ہیں دوسری طرف عمران خان کے برخلاف جو نواز شریف صاحب یہاں سے فرار ہوئے عدالت کو فراڈ کر کے فرار ہوئے پچاس روپے کا بانڈ دے کے شہباز شریف نے ان کو فرار کروا دیا اور خود وزیراعظم بن گئے نواز شریف کی فرار میں شہباز شریف پوری طرح ملوث ہے آپ نے یعنی اس عدالت نے پچیس ملین ڈالر کا جو وہاں پہ شورٹی بانڈ تھا اس کو پچاس روپے کے بانڈ سے تبدیل کر دیا کیونکہ شباز شریف نے کہا تھا ہم نے یہ ارز کیا کہ ہمیں اس میں پارٹی بنائیں مجھے اس میں پارٹی بنائیں تاکہ میں وہ حقائق سامنے لا سکوں کہ نواز شریف فرار کیسے ہوئے تھے کس کس نے انہیں فرار ہونے میں مدد جی تھی اور آج میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ مریم نواز جن کے اوپر سب سے زیادہ جلسوں میں تقریریں کرتی ہیں انہوں نے ہی نواز شریف کو باہر بھیجنے میں بھی مدد کی تھی نواز شریف باہر جب گیا تھا میں وہ واحد اس وقت منیسٹر تھا جو اس وقت بھی کہہ رہا تھا اس کو باہر نہیں جانا چاہیے اور میں نے عمران خان صاحب کو اور کیابنٹ میٹنگ میں یہ بات کہی کہ اگر نواز شریف اس طرح سے باہر چلا گیا وہ انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کا ایک جو ہے وہ بن جائے گا اور انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ پھر لوگوں کو استعمال کرے گی جیسے الطاق حسین کو استعمال کیا جاتا ہے جب بھی ضرورت ہوتی ہے اس لئے آپ اس کو یہ نہ کریں اور اس کو باہر نہ جانے دیں لیکن اس وقت میری بات سائر ہے کیابنٹ میں نہیں سنی کی اور اس کی بجوہات تھی سونے شونے جو ہے اس وقت ظاہر ہے سب کو آئی دی مجھے بھی آئی دی میں نے ذرا اس کی اتنی پرواہ نہیں کی لیکن بارال نواز شریف باہر چلے گئے اب عدالت کہتی ہے ہم اس میں لازمی پارٹی نہیں ہیں بھئی بائیس کروڑ لوگ اس میں لازمی پارٹی ہیں نیسیسری پارٹی جس کو کہتے ہیں ہر وہ شخص جس کا پاکستان کی ریاست سے تعلق ہے وہ نواز شریف کے کیس سے وابستہ ہے میں نے جیسا آپ کو کہا ہے کہ اگر عدالتیں منی لانڈرنگ کے اوپر اتنا لینئٹ ویو رکھیں کہ اربو روپیہ پاکستان میں کرپشن کا لیں اور پھر باہر ٹرانسفر کر دیں اور عدازتوں کو کوئی پروائی نہ ہو یہ پاکستان کے کبھی لوگ جو ہیں یہ خوشحال نہیں ہوں گے یہ تیل کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی یہ بجلی کی قیمتیں کبھی نیچے نہیں آئیں گی یہ سکول ہم کبھی نہیں بنا سکے گے کیونکہ آپ دیکھیں یہ سارے فروڈیوں کیا کرتے ہیں جن کو اس وقت جنہوں نے اپنا نام سارے فروڈیوں نے مل کر اپنا نام پی ڈی ایم رکھ لی ہے یہ پاکستان میں کرپشن کرتے ہیں پیسے باہر وصول کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیسے ان سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کرید لیے جاتے ہیں مجھے آپ بتائیں حسن اور حسین نواز جو ہیں کوئی سولہ سولہ سال کی اوپر میں بلینر ہیں ان کی شکلوں سے یا جب وہ بات کرتے ہیں وہ دونوں جو ہیں یہ جو دونوں بھائی ہیں ان سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ کو قدو رکھ دے تو وہ آپ کو زیادہ لگے گا کہ یہ زیادہ ٹھیک ہے اس سے کبھی انہوں نے کبھی کو عقل کی پاہ حسین نواز کے اپنے انٹریویو سنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سولہ سال کی عمر میں بلینر ہو سکتا ہے حسن نواز کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ سترہ سال کی عمر میں بلینر ہو سکتا ہے اور مریم نواز جو ہر جلسے میں کھڑی ہو کے تقریریں کر رہی ہے یعنی اس عورت کو جس میں جس کو شاید جس نے زندگی میں شاید کبھی آٹھویں کا امتحان بھی خود پاس نہیں کیا کسی کو بٹھا کے پاس کروایا وہ عورت جو ہے اس وقت بلینر ہے کیسے بلینر ہے جب وہ باہر جاتی ہے اس کے آپ ذرا دیکھیں جس طرح سے وہ ان کے جس طرح سے وہ جلسوں میں جاتی ہیں جس طرح سے وہ گاڑیاں ان کی نواز شریف کا بھی آپ نے دیکھا لندن میں بینٹلے کار کم از کم اس وقت تیتیس کروڑ روپے کی کار ہے اور وہ لندن کی بانڈ سٹریٹ کے اوپر شاپنگ پر مارے ہیں مجھے بتائیے یہ شریف فیملی جو تھی یہ جو مریم ہے یا حسن ہے حسین ہے یہ کیسے بلینر ہو گئے یہ تو مزاق ہے اس ملک میں کہ آپ پیسے یہاں سے لیں کمائیں اور باہر چلے جائیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور صرف بادشاہی کے لیے پاکستان تشریف لے کے آئیں دیکھئے یہ اگر عدالت ہے اتنا لینئٹ یہ تو نیب کو اپیل کرنی چاہیے تھی یا فیڈل کورمنٹ کو اپیل کرنی چاہیے وہ بھئی نیب کیاں سے اپیل کرے گا نیب کا تو وہ جو بچارہ چیرمن تھا اس نے صرف نوٹس ایشو کرنے سے انکار کیا تھا خان صاحب کو اور ہمیں اور اس کو آپ نے گھر بیج دیا ڈی جی ایف آئی اے تاہر کو آپ نے کہا جالی کیس ان پر بنائیں وہ چھوڑ کے چلا گیا انہوں نے آپ اپنے منشی لگا دیئے ہیں وہاں پر ایف آئی اے کا ڈی جی آپ دیکھئے گریٹ بائیس کا افسر ہے اور مریم نواز نے ٹویٹ کی اوپر کا زشان یہ فواد کے خلاف کاروائی کرو صبح اٹھتے ہیں میرے خلاف نوٹس آ گیا آپ اندازہ لگائیں یہ ملک کو ہم یہ لوگ کدھر لے گئے یہ ایک سیسلین مافیا ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت قابض ہے اور اس سے جان چھڑانا بڑا اہم ہوگا ادروایس پاکستان کا مستقبل ہی خطرے میں ہے ان لوگوں کے ساتھ اور ادروایس پاکستان کا مستقبل ہی خوال کریں وہ سیسلین مافیا ہے اگر ، جاہاں ڈی جاہاں باڑا ایک سیسلین مافیا ہے اور ایران کا مستقبل مستقبل ہی خلاف اگر آپ کی کچھڑت یہ ہے اگر آپ میں بازہ ہی خلاف کیا نہیں ہیں اب ہی تو آپ ایسے لکھوں بے مار رہے ہیں باڑا ایے پارے اینایا باہدان یہ بتائیے ہی خواہد یہ بتائیا کہ جو آئی جی کے ساتھ ملنا ہے سیکریٹری کے ساتھ ملنا ہے وہ کیا پوائنٹس ہیں کہ افلی منٹیشن ہے وارنٹ کی اور ون فورٹی فورٹ ہے سیکشن اور سیکیورٹی پلان ہے اور دیگر کون سی اوپشن ہیں اس میں جو جو ایک اوپرٹنٹ چیز ہیں نا سب سے پہلے تو جائج صاحب نے کہا ہے کہ جو آپ کا انتخابی جلسوں کا اور ریلیز کا شیڈیو لینا وہ آپ انتظامیہ سے تہہ کریں نمبر ٹو اسلام آباد کوٹ کا جو فیصلہ آتا ہے وہاں پہ آپ نے کیسے اس کو عمل درامت کرنا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ آپس میں بات کر کے تہہ کریں ایکسیسی فورٹ جو استعمال ہوئی ہے جائج صاحب نے کہا ہے دو دن میں ہماری بہت جگ ہنسائی ہوئی ہے یہ نہ کریں اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو سیکیورٹی ہے عبران خان کی وہ بالکل ہونی چاہیے اور آئی جی صاحب کو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی بک دیں اور اس کے مطابق سیکیورٹی جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے پہلے وان ٹین میں اپکیشن بنا دینا یہ تو پوری لمبی کہانی ہے میڈیا کے سامنے فورم تو نہیں رکھی جا سکتی نا یہ تو ابھی پورا ملک کے ان سے توجہ ہٹانا مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اس وقت اس پر فوکس ہو جائے میجیسٹیٹ کے وارنٹ کے اوپر جو اصل ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں میں لاشیں گرے تاکہ الیکشن رکھ جائے اس حکومت کا اس وقت صرف ایک مقصد ہے جو پی ڈی ایم ہے اس میں صرف ایک مقصد کے لیے یہ اس وقت حکومت کر رہے ہیں الیکشن نہیں ہونے دینے سپریم کورٹ کے احکامات کو کیسے فلاؤٹ کرنا ہے صرف یہ اس کا مقصد اور کوئی مقصد